دیش کی را نیتی میں ستنطہ اندولن کے دوران اور ستنطہ کے بعد ایسے کئی نیتا ہوئے جنہوں نے اپنے دم پر ساسن کا روح بدل دیا جن میں سے ایک تھے رامنوحل لوہیا نمسکر دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک مہان نیتا رامنوحل لوہیا کے بارے میں اگر جے پرکاس نرائر نے دیش کی را نیتی کو ستنطہ کے بعد بدلہ تو وہیں رامنوحل لوہیا نے دیش کی را نیتی میں بھاوی بدلہ کی بیار رادی سے پہلے ہی لا دیتی اپنی پرکھر دیش بکتی اور تدستوی سماجوادی ویچاروں کے کارانوہ اپنے سمردکوں کے ساتھ ہی اپنے ویرودیوں کے مد بھی آپار سمان حاصل کیا رامنوحل لوہیا کا جن میں 23 مارچ 1910 کو فیضہ بار بھی ہوا تھا ان کے پتا ہیرہ لال پیسے سے اگھاپک ہوا ہردہ سے سچے دیش بھکتے تھے ان کے پتا جی گاندھی جی کے انہی آئے تھے جو وہ گاندھی جی سے ملنے جاتے تو رامنوحل لوہیا کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اس کے کاران گاندھی جی کے ویراد ویقیتو کا ان پر گہرہ اثر ہوا پتا جی کے ساتھ 1918 میں اہمداباد کانگریس ادویشن میں پہلی بار سامل ہوئے تھے بنارہ سے انٹرمیڈیٹ اور کلکاتا سے اس ناتک تک کی پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے اچھ شچہ کے لیے لندن کے اسطحان پر برنیل کا چنوہ کیا تھا وہیں جا کر انہوں نے مادر تین ماہ میں جرمن بھانسہ پر اپنی پکڑ مجبوط کی اپنے پروفیسر جومباد کو چکت کر دیا انہوں نے ارتساتھ میں ڈاکٹریٹ کی اپادی کےول دو غرصوں میں ہی پرابت کر دی جرمنی میں چار سال رتیت کرنے کے بعد ڈاکٹر رام منوحل لویہ سو دیس واپس لوٹے اور کسی صدھا پرون جیون کے اسطحان پر جنگے آجادی کے لیے اپنی جندگی سمتھ کر دی ڈاکٹر لویہ منوطہ کی اجتھاپنا کے پچھتھر سماجوادی تھے وہ سماجوادی بھی اس ارتھ میں تھے کہ سماج ہی ان کا کارچھے در تھا اور وہاں اپنے کارچھے در کو جن منگل کی انبوٹیوں سے مہکانا چاہتے تھے وہاں چاہتے تھے کہ ویکتی وقت کے بیچ میں کوئی بھیت کوئی دورا اور کوئی دیوار نہ رہے سب جن سمان ہو سب جن کا کلیان ہو انہوں نے صدا ہی وشو ناغرکتہ کا سپنا دیکھا تھا وہ مانو مادر کو کسی دیشک کا نہیں بلکہ وشو کا ناغرک مانتے تھے جنتہ کو وہاں جنتنڈ کا نرنائک مانتے تھے ڈاکٹر لویا اکثر یا کہا کرتے تھے کہ ان پر کیول ڈھائی آدمیوں کا پربھاو رہا ایک مارکس کا دوسرے گاندھی کا اور آدھا جوالال نہرو کا سوطنطر بھارت کی رانیتی اور چنکان دھارہ پر جن انہیں چنے لوگوں کے بیتیتوں کا دہرہ اثر ہوا ان میں ڈاکٹر رامانو لویا اور جے پرکاس نرنائک پرمکر ہے بھارت کی سوطنططہ یود کے آخری دور کی دنوں میں بھوم کا بڑی مہتپونڈ ہے 1933 میں مدراز پہنچنے پر رامانو لویا گاندھی جی کے ساتھ مل کر دیش کو اداد کرانے کی لڑائی میں سامن ہو گئے اس میں انہوں نے ویدواد روپ سے سماجوادی اندولن کی بھاوی روپ ریکھا پیش کی سن 1935 میں اس سمیں کانگریز کے ادھرس پنٹی جوالال مہرو نے رامانو لویا کو کانگریز کا مہا سچو نیوک کیا تھا بعد میں اگسٹ 1942 میں گاندھی جی نے بھارت چھوڑا اندولن کا اعلان کیا جن میں انہوں نے برچڑ کر حصہ لیا اور سنگھرس کے نئے سکھر کو اچھویا جے پرکاس نرنائک اور ڈاکٹر رامانو لویا ہتاری باگ جیل سے فراب ہوئے اور بھومی گت رہ کر اندولن کا ساندار نیتد کیا لیکن اندھ میں انہیں گریبتار کر لیا گیا اور پھر 1946 میں ان کی رہائی ہوئی 1940 سے 1947 کے ورس رامانو لویا کی جندگی کے اکینت نرنائک ورس رہے ادادی کے سمائے ان کے اور پنٹی جوالال نیرو کے کئی مطلب پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے دونوں کے راستے الگ ہو گئے بعد کے دنوں میں باراک پوپر 1967 کو رامانو لویا کا سبتان ورس کی آئیو میں دیہان دھو گئے تو دوستوں آپ سب کو رامانو لویا کی جیونی آترک کیسے لگی پلیز کمیلے پراکس میں جرور بتائیے گا یا دے ویڈیو جانکہ اچھی لگی ہو تو لوگوں میں شیئر جرور کرنا دھنوات